جنازے کی نماز کر چلے جائیں گے تو جتنا جلدی ہو سکے یہ بات سمجھ لو ہماری بہت ساری لائف جا چکی ہے تو ہم اس دن سے دور نہیں جا رہے ہیں ہم تو بس ہر دن اس کے قریب جا رہے ہیں تو جتنا جلدی ہم یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کیونکہ ویسے بھی ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں تو ہم اپنے آپ پر احسان کر لیں گے اگر اس بات کو سمجھ لیں گے اگر ہم سیکھ لیں کہ ہمیں اپنا ہمارے دن کا ڈیلی لائف کیسے بتانی ہے ہم دس سال کے پلان بنا لیتے ہیں پندرہ سال کے پلان بنا لیتے ہیں اور آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں آخرت کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں کیا پلاننگ کرتے ہیں نہ دس سال کی پلاننگ بناو نہ پندرہ سال کی پلاننگ بناو تم ڈیلی پلان بناو اس میں تمہیں لانگ ٹرم گول نہیں بنانے اس میں تو بس یہ ہے کہ تمہیں آج کا دن کیسے بتانا ہے اس کے بعد تم کیا کروگے کل کیسے بتانے والے ہو تم صبح اٹھوگے کب اپنے فری ٹائم میں کیا کروگے تم کب اپنے فون سے وہ useless game delete کروگے تم کب بند کروگے گھنٹو ٹی وی دیکھنا تم کب بند کروگے وقت برباد کرنا چیٹنگ میں اور اپنے فون پر تم کب بند کروگے تم کب اپنے آپ کو higher standard پہ لے جاؤگے اگر آج نہیں تو کب اگر تم اپنے daily life میں change نہیں لاؤگے تم کیسے اٹھتے ہو تم کیسے سوتے ہو تم کیا کہتے ہو تم کیا کر رہے ہو اور وہ وقت جسے تم فری ٹائم کہتے ہو وہ کیسے بتاتے ہو کیونکہ یہ فری نہیں ہے تمہارے لئے آج تو یہ فری ہے لیکن میں اور آپ اس کی قیمت اللہ کو چکائیں گے اللہ پوچھے گا ہم سے اس کی قیمت ہے ہمیں لگ رہے گی ہم سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا لیکن یہ ہمارے حساب میں لکھا جا رہا ہے تمہیں پتہ ہے لوگ کتنا relax feel کرتے ہیں جب وہ فری ہوتے ہیں جب وہ آفیس سے نکلتے ہیں لیکن ہم constantly ان انجلز کی کلم پر رہتے ہیں وہ break نہیں لیتے اور اگر لیتے ہیں تو ان کی جگہ دوسرا shift میں کام کرتا ہے تو ہمیں plans بنانا ہے ہمارے ہر دن کا ہمارے آج کے اس دن کا